لکسیز لس 400 کسٹمر کمپلینٹ ہے کہ اس کا جو وائپر ہے وہ بھی فل سپیڈ میں کام کرتا ہے لیکن وان تو تری کام نہیں کر رہا ہے اور دوسرا اس میں کمپلینٹ ہے اس سے ریموٹ کانٹرول کام نہیں کر رہا ہے تو آج وی سی ڈیوے میں ہم پورا ڈائیگنوز کریں گے ریموٹ سسٹم اس کا وائرنگ ڈیگرام تو یہ کسٹمر کا کمپلینٹ ہم نے چھک کیا بلکل صحیح ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے کوئی سگنل نہیں ہے ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے تو اب اس کو ڈائیگنوز کر دیں اور چیک کر دیں کہ اس کا سب سے پہلے اس کا چھاوی کو چیک کر دیں ریموٹ سسٹم کو اس کا ریموٹ سسٹم صحیح ہے تو اس میں فریکوینسی آ رہا ہے ریموٹ صحیح کام کر رہا ہے مسئلہ گاڑی کے اندر ہے تو یہ ریموٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے وائپر بھی وان سے فور تک کام نہیں کر رہا ہے انلی فور نمبر پہ کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے لوکیشن ریموٹ کانٹرول ریسیور یہ اپنے کولنا ہے دورج کولنا ہے یہاں پہ یہ آئی سی او لگا ہوا ہے ریموٹ کانٹرول ہے اس میں ٹوٹل چار وائر آتے ہیں کسی میں چارہ تھے کسی میں پانچ آتے ہیں یہ سیون پین کا کانٹر ہے اس کا جو پین وان ہے گراؤنڈ ہے اور جو لسٹ والا پین ہے اس میں آل ٹائم پازٹ ہوانا چاہیے ابھی آتے ہیں لیپ ٹوپ کی طرف اور چیک کر دیں اس کا ڈیاگرام یہاں پہ پانچ وائر ہے کسی کسی میں فکس ہوتا ہے چار پاور گراؤنڈ ار ڈیا سیگنل ار ڈی ڈی سیگنل تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ کئی سے ہم ریگنوز کریں گے کہ کیا حراب ہے تو یہ اس کا وائرنگ ڈیاگرام ہے یہ وائرنگ ڈیاگرام ہے ریموٹ کانٹرول ہے سگنل یہ سیدھا بی سی ایم کو سگنل پہنچاتے ہیں تو بی سی ایم ری سائٹ کرتے ہیں کہ ریموٹ میں اپنا ہے یا اپنا نہیں ہے فرکوینسی سب سے پہلے ریموٹ کے پاور گراؤنڈ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس اسی رسکیپ کے ذارے اس کا سگنل بھی چیک کریں گے پوسیلس کو ہے تو اس کے دو وائر ہے یہ سیدھا بی سی ایم میں آیا ہویا ہے بوڑی کانٹرول میڈی ورڈ بی ہائند ڈی لیف سائیڈ اف دی ڈش یہ بی سی ایم میں آیا ہویا ہے یہ بی سی ایم ہے اس کا تو اس کا سب سے پہلے جو ہم چیک کرنے والے ہیں ریموٹ کا پاور آور گراؤنڈ یہ ہمارے پاس ٹیسٹر ہے الیکٹرونکس ابھی چیک کریں گے اس میں پاور گراؤنڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ریموٹ کانٹرول سسٹم کو کائی سے چیک کیا جاتا ہے سب سے پہلے لوکیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سی ون پین کا کنیکٹر ہے اور اس میں فائف پین وائر لگے ہوا ہیں دیگرام کے سب سے چار لگے ہوا ہیں یہاں فائف ہے سیمپلی ہم پاور آور گراؤنڈ کو چیک کریں گے اس میں گراؤنڈ آ رہا ہے پین وان یہ پین وان ہے یہ پین سی وان ہے پین سی وان ہے اور یہ آر ڈی اے کا سگنل ہے آر سیٹی کا سگنل ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ویلیو آنا چاہیے ابھی چیک کرتے ہیں اس کی لیسکوپ کے ذریعے اس کا سگنل کیسے چیک کریں گے کہ یہ ریموٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو یہ ایک اس لیسکوپ کا ایک وائر ہم نے گراؤنڈ پہ لگایا ہے اور ایک لگائیں گے آر سی ڈی تین نمبر جہاں پہ لگائیں گے تو اس میں آئی سے سگنل آنا چاہیے فائف ٹو زیرو وولٹ جائی سے ہم پریس کریں گے یہ آئی سے سگنل اس لیول کا ہونا چاہیے یہ بہلکل کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ریموٹ بہلکل صحیح ہے یہ ریموٹ بہلکل صحیح ہے ریموٹ اس کو ایک سیپ کر رہا ہے سگنل بی سی ایم کے پاس بیج رہا ہے پاور گراؤنڈ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا پروپلم بی سی ایم میں ہے اس میں بی سی ایم میں پروپلم ہے کیونکہ اس کا وائبر بھی فور نمبر پہ کام کر رہا ہے یہ لوک ہو گیا ایسے سگنل آنا چاہیے تو اب ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے پروپلم کہا پہ تا اب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا پروپلم بی سی ایم میں تھا ہے تو ابھی ریموٹ کانٹول کام کر رہا ہے بی سی ایم کو ہم نے ریپلیس کیا ابھی ریموٹ کام کر رہا ہے تو بی سی ایم تبھی بھی آپ چینج کریں گے اور اس میں ہم پورا سسٹم بتائیں گے یہ بی سی ایم ہے اس کو ہم نے کولا دوسرا بی سی ایم لگایا لیکن یہاں پہ ایٹ پین کا چیپ آتا ہے تو یہ ہم نے کول کے کوئی دوسرے ورن نئے ورنے میں لگایا ایک یوز ورن لے کر آیا تھا اس میں فکس کیا تو ابھی اس کا وائپر بھی شاہی ہو گیا اور یہ ریموٹ کانٹرول سسٹم بھی شاہی ہو گیا اگر یہ ایٹ پین کا ایسی آپ چینج کریں گے تو پرگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریموٹ کا اگر چینج نہیں کریں گے تو آپ کو پرگرام کرنا چاہیے ریموٹ کانٹرول کا سٹارٹریز کے ساتھ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے ایموبلائزر کے ساتھ صرف ریموٹ کانٹرول کے لیے یہ چیٹ لگا ہوگا اس میں ریموٹ کانٹرول کا ٹوٹل ڈاٹا ہوتا ہے